دنیا عرب کی سب سے امیر ترین ملکہ فدا بن فلحان کی زندگی بے حد دلچسپ اور تضادات سے بھری ہوئی ہے جس نے سعودی مملکت پر اپنا ایک گہرہ اثر چھوڑا یہ اور بات ہے کہ یہ ملکہ سعودی عرب کی سیاست میں کوئی معروف شخصیت نہیں ہے لیکن اس کا اسو رسوخ شاہی گزرگاہوں میں آج بھی موجود ہیں تاریخی اہمیت رکھنے والے اجمن قبیلے میں پیدا ہونے والی ملکہ فدا الہان کا سارا بچپن بدوں کی روایتی رسم و رواج اور ثقافتی ورسے کو دیکھتے ہوئے کسرا وسیع و عریض سہراؤں میں کھلے آسمان کے نیچے اس کی زندگی کے ابتدائی سال اتنے عام تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مستقبل میں ایک شاندار اور شان و شوقت سے بھرپور زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے اپنے قبائلی ورسے کی وجہ سے اسے سعودی عرب کا پیچیدہ سماجی نظام بہت جل سمجھ میں آ گیا جو بعد میں اس کی سیاسی زندگی کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوا حالانکہ وہ اقتدار سے متعلق کسی بھی خاص عودے پر کبھی بھی فائز نہیں رہی اس کے باوجود وہ سعودی عرب کے شائی خاندان کی ایک باثر اور طاقتور رکن رہی ہے اور آج بھی وہ دنیا کی سب سے امیر ترین ملکہ سمجھی جاتی ہے اپنی شہانہ دولت اور خیراتی کاموں کے لیے مشہور فدا خوبصورتی اور شہنشائی کی ایک شاندار مثال مانی جاتی ہے جو نہ صرف سعودی عوام کے لیے ایک انسان دوست رانوما کے طور پر کام کر رہی ہے بلکہ اس نے اپنی دریا دلی اور نرم مزاجی کی وجہ سے اپنی ریایہ میں بھی خوب مقبولیت حاصل کی ہے ناظرین ملکہ فدا کا سعودی بادشاعت اور اقتدار کا ایک عام حصہ بننے کا آغاز شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے اس کی شادی سے ہوا ان کا رشتہ دراصل ایک سٹیٹیجک شراکتداری تھی جس نے سعودی عرب کے شاہی اور قبائلی برادریوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا ان کی شادی صرف ایک میہ بیوی کے رشتے سے کہیں بڑھ کر تھی بنیادی طور پر اسی شادی سے سعودی عرب میں کئی تبدیلیوں کا آغاز ہوا سعودی عرب کی تاریخ میں خواتین کے ڈرائیونگ پر پابندی ہٹانے سے لے کر اپنے بیٹے ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان کے وین دوہزار تیس سے متعلق تمام عام اقدامات تک ملکہ فیدہ نے ایک غیر معمولی کردار ادا کیا یہ اور بات ہے کہ ان تمام تبدیلیوں اور جدت پسندانہ اقدامات کی وجہ ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان کو سمجھا جاتا ہے لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی والدہ ملکہ فیدہ کے مشورے اور تجربہ کارانہ رائے کی وجہ سے تمام اصلاحات سعودی عوام میں مقبول ہوتی رہی ہیں چونکہ وہ سعودی معاشرے کو اچھی طرح سمجھتی ہیں اور یہ بھی سمجھتی ہیں کہ کسی بھی قسم کی ثقافتی اور سماجی تبدیلی کا کیا اثر ہوگا لہٰذا ان کے مشورے اور ہدایات سعودی شہزادے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں ملکہ فیدہ الہان نے خود کو مردانہ معاشرے میں ایک طاقتور خاتون قوت کے طور پر ثابت کیا ہے جس نے نہ صرف اپنی ریایہ بلکہ پوری دنیا سے بڑے پیمانے پر عزت اور حمایت حاصل کی ہے ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان کی والدہ کے طور پر بھی ملک کے مستقبل پر ان کے اثر و رسوخ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا انہیں بین الاقوامی حلقوں میں ایک انسان دوست سپرسٹار خاتون کے طور پر جانا جاتا ہے جو انسانی ہمدردی کے تحت کئی قسم کی کوششوں میں سرگرم رہتی ہیں خاص طور پر خواتین کی صحت دیکھ پال اور تعلیم پر توجہ مرکوز کرنا انہیں میڈیا کی زیادہ توجہ حاصل نہیں ہو سکی لیکن اس کے باوجود بھی ان کی انسان دوست کوشوں کا سعودی عرب کے تمام سماجی حلقوں پر گہرہ اثر ہے یہ ہمیشہ سے سعودی خواتین کی ملازمت میں مدد کے لیے پرازم تھی اور چاہتی تھی کہ خواتین کو معاشرے اور ان کے کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے جو وسائل درکار ہیں وہ سعودی گورنمنٹ فراہم کرے اور اس مقصد کے لیے کئی پروگرام بھی شروع کیے گئے ان پروگرامز کے علاوہ نوجوان اور ذہین بچوں کی تعلیم کے لیے اتیہ دینے اور سکالرشپ قائم کرنے سے لے کر صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو بہتر بنانے اور اسے ہر کسی کے لیے زیادہ سے زیادہ قابل رسائی بنانے تک ملکہ فیدا نے بے پناہ کام کیا ہے یہ ایک حقیقی انسان دوست شکسیت ہے اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ملکہ فیدا کی ان تمام فلاحی کاموں میں شمولیت صرف اتیات کی حد تک نہیں ہے بلکہ وہ ذاتی طور پر کمیونٹی ورک میں شامل رہتی ہیں اور سکولوں اسپتالوں اور دوسری سہولیات کا دورہ کرنے میں مصروف رہتی ہیں ملکہ فیدا کی زندگی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سپارٹ لائٹ سے دور رہ کر اور پردے کے پیچھے اپنی طاقت کا استعمال کرنا ملکہ کا اپنا فیصلہ ہے جو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے بات لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ آج تک بڑی شان سے بادشاہ اور ولی اہد کے عام مشیر کے طور پر اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں اپنے اس مقام سے ہج کر وہ ایک ایسے رانوما کی والدہ کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں جس نے سعودی عرب کو دنیا میں ایک نئی پہچان دی بے باک اور ترقی پسند لیکن اس کے ساتھ ہی قدامت پسند بھی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان جنہیں اکثر ایم بی ایس کہا جاتا ہے پچھلے کچھ عرصے میں سعودی سیاست میں ایک طاقتور شخصیت کے طور پر اپرے ہیں جبکہ ان کے وی ان دوہزار تیس اور یمن کے تنازے میں سعودی عرب کی شرکت کو دنیا کی طرف سے تعریف اور تنقید دونوں کا سامنا کرنا پڑا ملکہ فدا کے مشورے ان قومی اور بین الاقوامی پالیسیوں کو تشکیل دینے میں کافی حد تک اثر انداز ہوئے ہیں ولی اہد کی والدہ کے کردار کے علاوہ ملکہ مزید پانچ غیر معمولی بچوں کی ماں بھی ہیں جو تمام کے تمام سعودی مملکت کے اندر طاقت اور اثر و رسوخ کے عودوں پر فائز ہیں پیارے ساتھیوں ان تمام کامیابیوں کے باوجود ملکہ فدا نے اپنے حصے کی جدوجہد کا سامنا بھی کیا ہے سال دوہزار اٹھارہ کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ولی اہد کے حکم کے تحت ملکہ فدا کو اپنے شہر سے ملنے پر پابندی تھی امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایم بی ایس نے اپنی والدہ کو شاہ سلمان سے ملنے سے روک رکھا ہے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ وہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے جو منصوبے رکھتے ہیں ان کی ماں ان کی مخالفت کر سکتی ہیں لیکن اس خبر کی حقیقت ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے سعودی شاہی خاندان نے بھی اس معاملے کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان نہیں دیا اس قسم کے چیلنجز کے باوجود ملکہ فدا اپنے خاندان اور ملک کے لیے پرازم ہے وہ آج بھی معاشرے میں مصبت تبدیلی لانے اور سعودی معاشرے پر اپنا دیر پا اثر ڈالنے کے لیے کام کر رہے ہیں ایک بہت زیادہ با اثر شخصیت ہونے کے باوجود ملکہ فدا نے شاہی خاندان میں کئی مشکلات کا سامنا کیا جب یہ خبر سامنے آئی کہ ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر ملکہ کی شاہ سلمان سے ملاقات پر پابندی آئیت کی گئی ہے اس وقت امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ان کی ماں ہونے کی باوجود ملکہ فدا کو اپنے بیٹے کے اقتدار میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا این بی سی نیوز کی طرف سے آنے والی خبروں کے مطابق نوجوان شہزادہ ایم بی ایس نے یہ کاروائی اس لیے کی تھی کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ ان کے اقتدار پر قبضے کے منصوبوں کی مخالفت کریں گی جس سے شاہی خاندان تقسیم ہو سکتا ہے اور اسے روکنے کے لیے ملکہ بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنا اس و رسوخ استعمال کر سکتی ہیں ان حکام کے مطابق ایم بی ایس نے بادشاہ کے علم میں لائے بغیر اپنی والدہ کو عارضی طور پر سعودی عرب کے ایک محل میں نظر بند کر دیا تھا لیکن آج بھی اس خبر کو سعودی عرب میں ایک افواہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ سعودی شاہی خاندان نے اس معاملے کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان نہیں دیا ناظرین ملکہ فدا کی زندگی کے اندرونی معاملات کی یہ جھلک ظاہر کرتی ہے کہ بے شک وہ دنیا عرب کی ایک امیر ترین خاتون ہے بے شک وہ سعودی سلطنت کی ایک طاقتور ترین ملکہ ہے اس کے باوجود بھی ان کی شہانہ زندگی کسی چیلنج سے کم نہیں ہے دولت شہرت اور مقام کبھی بھی انسان کو آرام دے راستوں سے حاصل نہیں ہو سکتے اس کے لیے انسان کئی مشکلات اور کھٹنائیوں سے گزرتا ہے جو دیکھنے والوں کو بظاہر نظر نہیں آتی نظر آتا ہے تو بس عیش و عشرت دولت اور شہرت لیکن اس سب کے پیچھے ملکہ فدا جیسے لوگ کیا کیا جھیلتے ہیں یہ سمجھنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا